نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا جس میں جہاد کی فضیلت بیان فرمائی اور اس لڑائی کے لیے تیار فرمایا جس کے نتیجے میں صحابہ نے عیسار و قربانی کی مثال قائم کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اونٹ ایک سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور دس ہزار مجاہدوں کی رسد کا ذیمہ لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم پیش کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا اساسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں جھاڑو دے کر تمام اساسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو بکر گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ایک انسار صحابی نے رات بھر مزدوری کی اور اس کے معافضہ میں چار سید چھوارے حاصل کیے جن میں سے دو سیر گھر والوں کو دیئے اور دو سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوارے تمام جمع شدہ مال پر بکھیر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیعت کی رکھوالی کے لیے چھوڑا انہوں نے ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کی کوششوں کے باوجود تیس ہزار کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں تو بوک کی طرف روانہ ہوا سواریوں کی قلت تھی رسد کی کمی تھی اکثر لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے بعض جگہ پانی بھی میسر نہ تھا اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے مسلمان تازہ دم ہو گئے اور تبوک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ دشمن کی فوج مقابلہ پر نہیں آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیس روز قیام فرمایا اس قیام کے دوران اہلا کا سردار شوہنا جو عیسائی تھا اس نے عطاعت قبول کی اور جزیہ ادا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اور قیمتی توفے پیش کیے اس کے علاوہ اور بھی عیسائی قبیلوں نے عطاعت قبول کی حضرت خالد بن ولید دومت الجندل کے سردار کو پکڑ کر مدینہ لائے جہاں اس نے عطاعت قبول کی شدید گرمی اور معاشی دباؤ کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رومی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کرنے اور کوئی رکاوٹ خاطر میں نہ لانے سے عرب قبائل پر بہت مصبت اثرات مرتب ہوئے اور عرب قبائل مسلمانوں اور دین اسلام سے مرعوب ہو کر جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے غزوہ تبوب کے نتیجے میں شام کی سرحد سے فیل وقت خطرہ ٹل گیا مگر بعد میں کشیدگی بڑھتی گئی اور بلا آخر شام اور مصر فتح ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دومت الجندل پر حملہ کیا اور وہاں کے حکمران کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے کر آئے جہاں اس نے اطاعت قبول کی اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا اس طرح سے دومت الجندل جو عراق شام اور عرب کو جانے والے راستوں کا سنگم اور اہم مقام تھا مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے چلے آ رہے تھے غزوہ اہد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے منافقت کی اور اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا اسی طرح اس غزوہ میں بھی منافقین کھل کر سامنے آ گئے چنانچہ اس غزوہ سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی ہدایت کی منافقین نے مسلمانوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے ایک مسجد جس کا نام مسجد زرار تھا تعمیر کی جس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی لہٰذا غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسمار کر دیا